ملک کے بیشتر بلائی علاقے خون جماع دینے والی سردی کی لپیٹ میں ہیں محکمہ موسمیات نے شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشکوئی کر دی ہے پنجاب، بلائی سیند اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند کا راج پر قرار رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے شہر اقتدار کا موسم بھی سرد اور خوشک رہے گا کراچی میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے ادھر گلگت بلتستان کے علاقے گھانچے میں شدید سردی ہے درجہ حرارت منفی سترہ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں سمگرمائند زلفقار علی صدیقی سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے سرد ترین علاقہ ہے یہ زلہ گھانچے سیاچن کا زلہ ہے یہاں پر اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ منفی سولہ سے سترہ یہاں پر درجہ حرارت محسوس کی جا سکتی ہے ان دنوں یہاں پر جو خوشک سردی ہے اس کی جو لہر میں یہاں پر لوگ مبتلا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لے رہے ہیں موسمیتی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پر برباری نہ ہونے کی وجہ سے موسم گرمہ میں یہاں ان کی جو کھیتوں ہیں ان میں پانی پاشی کے لئے ان کی پانی کی جو قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں پر موسمیت کے مطابق بھی ابھی اس سے ایندہ ایک ہفتے تک کوئی برباری کا یہاں پر امکان نہیں ہے اس میں آتنے شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشکوئی کر دی ہے پنجاب، بلائیسیند اور خیبر پختونخواہ میں شدید دھند کا راج پر قرار رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے شہر اقتدار کا موسم بھی سرد اور خوشک رہے گا کراچی میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے ادھر گلگت بلتستان کے علاقے گھانچے میں شدید سردی ہے درجہ حرارت منفی سترہ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں سمگرمائندے زلفقار علی صدیقی سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے سرد ترین علاقہ ہے یہ زلہ گھانچے سیاچن کا زلہ ہے یہاں پر اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ منفی سولہ سے سترہ یہاں پر درجہ حرارت محسوس کی جا سکتی ہے ان دنوں یہاں پر جو خوشک سردی ہے اس کی جو لہر میں یہاں پر لوگ مبتلا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لے رہے ہیں موسمیتی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پر برباری نہ ہونے کی وجہ سے موسم گرمہ میں یہاں ان کی جو کھیتوں ہیں ان میں پانی پاشی کے لئے ان کی پانی کی جو قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں پر موسمیت کے مطابق بھی آج اویس سے ایندہ ایک ہفتے تک کوئی بھی برباری کا یہاں پر امکان نہیں ہے اس میں آتنے شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشکوئی کر دی ہے پنجاب، بلائیسیند اور خیبر پختونخواہ میں شدید دھند کا راج برقرار رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے شہر اقتدار کا موسم بھی سرد اور خوشک رہے گا کراچی میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے ادھر گلگت بلتستان کے علاقے گھانچے میں شدید سردی ہے درجہ حرارت منفی سترہ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں سمجرمائند زلفقار علی صدیقی سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے سرد ترین علاقہ ہے یہ زلہ گھانچے سیاچن کا زلہ ہے یہاں پر اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ منفی سولہ سے سترہ یہاں پر درجہ حرارت محسوس کی جا سکتی ہے ان دنوں یہاں پر جو خوشک سردی ہے اس کی جو لہر میں یہاں پر لوگ مبتلا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لے رہے ہیں موسمیتی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پر برباری نہ ہونے کی وجہ سے موسم گرمہ میں یہاں ان کی جو کھیتوں ہیں ان میں پانی پاشی کے لئے ان کی پانی کی جو قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں پر موسمیت کے مطابق بھی چاوی سے ایندہ ایک ہفتے تک کوئی برباری کا یہاں پر امکان نہیں ہے جوی